بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگ کے لئے بہت مزیدار سی میٹھے کی ریسپی لے کے آئی ہوں کھیر ہم بنائیں گے کھیر کھانا جو ہے نہ وہ کس کو پسند نہیں ہے بہت مزیدار سی کرینی جیکسٹر کی کھیر تیار کریں گے کم چیزوں کے ساتھ کریں گے نہ ہی اس میں کریم ڈالیں گے نہ ہی کویا اور نہ ہی کنڈینس میں لگ پھر بھی اس کا کھیر کا کلر آپ لوگ دیکھیں ماشاءاللہمدلاللہ کتنا اچھا کلر کھیر کا ہے بلکل کم چیزوں کے ساتھ تیار کریں گے تو آپ لوگ نے ویڈیو گھنٹا کے دیکھنا اچھی لگے تو لائک شیئر کر کے میرے چینل کو سبکرائب کرنا ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں نے یہ ایک کیلو چاول میں نے لیئے چاول جو ہے نہ کافی سارے آج میں ڈالوں گی کھیر میں بلکل جو ہے نہ چاولوں والی کھیر ہم تیار کرنے کے دانے دار سی تو چاولوں کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا اب میں نے ہاتھوں کے ساتھ اس کو مسل کے نا اچھے سے پھر سے توڑ لیا گرینڈ کرنا چاہے تو آپ لوگ گرینڈ بھی کر سکتے ہیں ٹوٹا میں نے چاول لیا ہے ٹوٹا چاول میں سٹارس جو ہے نہ کافی زیادہ ہوتی ہے دو تین کلو میں نے اس میں لیٹر اس میں میں نے پانی شامل کر دیا تو اس کو اچھے سے میں نے چاولوں کو نا سوفٹ کر لیا اب اس میں میں چھے کلو دور ڈالوں گی چھے کلو دور سے ہم ماشاءاللہ 35 سے 40 لوگوں کی کھیر تیار کریں گے کھلا سارا میں نے ایک برطن لیا ہے بڑا سارا پتیلا تو کھیر بغیرہ جب بھی آپ لوگ بنائیں کھیر میں بوائل آنا ہوتا ہے تو برطن جو ہے نہ کھلا لیا کریں یہ بھیس کا دودھ ہے کافی زیادہ اس میں کریم شامل ہوتی ہے تو اس میں یہ کھلا میں نے دودھ لیا ہے ڈبے والا دودھ میں نے نہیں لیا اگر آپ لوگ لینا چاہ رہے ہیں آدھا ڈبے والا دودھ لے لیں آدھا کھلا دودھ لے لیں اس سے بھی کھیر کافی ٹیسٹی بنتی ہے کم کرچے میں اس کھیر کو ہم تیار کریں گے اور ماشاءاللہ بہت بڑی دعوت کے لئے ہم نے کھیر تیار کی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی مزے کہ کھیر تیار ہوئی تھی ہلکی آنچ پہ اس کو ہم نے حالاتے ہوئے کھیر کو مسلسل ہم نے حالاتے رہنا کھیر کو بلکل بھی نیچے نہیں لگنے دینا نیچے لگ جائے کھیر تو اس کا ٹیسٹ جوہانا بہت چینج ہو جاتا ہے خالاتے خالاتے ہم نے کھیر کو تیار کر لینا ہے کھیر کافی حد تک ہماری جوہانا وہ تیار ہو چکی ہے ایک کلو میں نے یہ چینی لے لی ہے اس میں سے میں نے آدھی ڈال دی ہے پتیلی میں اور آدھی چینی نہ میں ایسی کھیر میں ڈال دوں گے کھیر کو اچھا سا کلر دینے کے لیے چینی کا کیرمل بنا کے ہم ڈالیں گے تو کیرمل بنانے کے لیے چینی جو ہم نے ڈال لی ہے پہلے ہم نے اس کو ٹچ نہیں کیا اور بلکل ہلکی آگ پہ کیرمل بنانا ہے بلکل احتیاط کے ساتھ تو یہ قدو کشکی کی گریو میں نے اس میں ڈال دی ہے نٹس وغیرہ اپنی مطابق آپ لوگ جو بھی ڈالنا چاہے ہیں ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں چینی کا جب نیچے سے تھوڑا سا کلر آنے لگ گیا تھا تو پھر میں نے اس کو ٹچ کیا تھا تو یہ دیکھیں نیچے سے جب کلر آ گیا تھا تھوڑا 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 اس میں ڈارک ہونا شروع ہو گئی تھی تو پھر اس کو ہم نے ہلکی ہاتھ سے ہلانا ہے بلکل میں سلسل اس کو ہلاتے نہیں دینا کبھی کبھار بس ہلکہ سے اس کو بس ہم نے ہلانا ہے تو اس کا کیرمل تیار ہم کر لیں گے بلکل گولڈن سا کلر ہم نے اس کو دینا ہے ڈارک کی طرف ہم نے اس کو جانے نہیں دینا چینی جو ہے نا کیرمل بنا کے ڈالیں گے تو اس کا کیر کا کلر بہت اچھا آئے گا اور اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بھی بہت اچھا آ جاتا ہے اس میں کنڈنس ملک وغیرہ ہمیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسی کے ساتھ ہم کیر کو اچھا سا کلر بھی دے دیں گے اور بہت ما شاء اللہ سے ٹیسٹی سا مزیدار سا اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کافی حد تک ہماری کیر جو ہے نا وہ گاڑی ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں یہ چینی ڈال دینے کیرمل بنائی ہوئی کھیر جب تیار ہو جائے تو میٹھا جو ہوتا ہے نا تب ہی ہم نے ڈالنا ہوتا ہے ایک دفعہ چینی ڈالنے سے پھر سے کھیر تھوڑی پتلی ہو جاتی ہے تو اس کو پھر مزید ہم پکاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سلسل میں چمچانا حالاتے ہوئے کھیر کو تیار کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں کیرمل ڈالتے ہیں تو ایک دم سے وہ کٹھا ہو جاتی ہے چینی تو پھر آستہ آستہ نا وہ میلٹ ہو جاتی ہے خودی تو تھوڑی چینی مجھے کم لگی تو میں نے اور ڈال دی ماشاءاللہ کھیر جو ہے نا وہ کافی ساری تیار ہو گئی ماشاءاللہ سے ہمارے الحمدلاللہ بہت بڑی ہمارے گھر میں دعوت تھی تو تب ہم نے یہ کھیر تیار کی تھی کافی ٹائم کی یہ ریسپی بنی ہوئی پڑی ہے تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ لوگ بھی سوچیں گے کہ کبھی میں بلوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور کبھی ریسپی شیئر کرتی تو بس جیسا بھی ہوتا ہے کام گارڈن میں جاتی ہیں تو وہاں سے بلوگ بنا لاتی تو وہ شیئر کر دیتی ہوں تو جہاں دیکھیں ماشاءاللہ کھیر ہماری کافی حد تک گاڑی ہو چکی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا ٹیکسٹر دیکھیں کتنا اچھا ہے ہم نے یہ دانے دار سی چاولوں چاولوں والی کھیر تیار کی یہ چاول تھوڑے ہم نے زیادہ ڈالیں ماشاءاللہ بہتی مزیدار سی کھیر ہماری تیار ہو گئی ہے امید آپ لوگ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگی ہو ریسپی اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبکرائب کر کے ساتھ میں بلائیکن کو پریس ضرور کیا کر اور کمن سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں کھیر کو تھنڈا کر کے سرب کریں ماشاءاللہ بہتی مزیدار سی کھیر ہماری تیار ہے